کون سی قرارداد میں تو اس قرارداد کو پڑھ کے میں تو سوچ رہا تھا یہ یا تو کلیورلی ڈرافٹ کی گئی ہے یا سٹوپڈ ڈیڈلی کیونکہ اس میں تو پہلے تو انہوں نے کسی نہیں اس قرارداد میں یہ بھی نہیں مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ وہ 370 کو ریسٹور کرے اور دوسرا یہ وہ خالی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات شروع کرے اس بات کے اوپر کے ریسٹوریشن کیسے ہوگی پہلے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ تو کہتے کہ اس کو ریسٹور کیا جانا چاہیے تھا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نیشن کارنفنس کی روایت رہی ہے انیس سو چون سے لے کے آج تک لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے کبھی اٹانمی کا بھی تو ایک ریسلوشن ان کا پاس ہوا تھا اور وہ دلی گیا تھا اس کی خبر ان کو نہیں ہے تو آج تین سو ستر کا یہ ریسلوشن کر کے لوگوں کی اٹنشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں ان کے سیریس ایشوز ہیں کمیٹمنٹس ہیں لوگوں کے ساتھ جو ان کو معلوم ہے کہ یہ پوری انگ کار پائیں گے حالانکہ لیفٹ اینڈ گورنر نے بڑی فراخدلی کے ساتھ ان کے ایک دو مطالبات جیسے کہ بجلی کے ترسیل کے حوالے سے اس میں اپنی طرف سے ایک کیا ہے ان کے حق میں ایک آرڈر کیا ہے تو ان کو ان چیزوں کو اوپر فوکس کرنا چاہیے اور یہ بلیم گیم اور آپس میں دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے سبقت لینے کے چکر میں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے عمر عبداللہ نے روح اللہ سے یہ خط لکھوایا ہو کہ آپ پبلک اپینین اس کے اوپر بلڈ اپ کرو چونکہ وہ جمع کشمیر کی اسیمبلی کے ڈومین میں ہے تو وہ اس ریزرویشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ خط لکھوایا گیا